بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل سمارٹ انفو دوستو جیسا آپ سب کو پتا ہے کہ سعودیہ نے اپنا جو آن لائن ویزا ہے وہ جسی سی ریزیڈنس کے لیے اوپن کر رکھے ہیں اگر کوئی جسی سی ریزیڈنس ہے بیرین قطر قویت میں یہاں پہ بھی رہ رہا ہے دبئی میں رہ رہا ہے تو وہ آن لائن سعودیہ کا ویزا اپلائی کر سکتا ہے آن لائن سعودیہ کا ویزا اصل کر کے عمرے کے لیے جا سکتا ہے یا وہ ویسے ٹوریزم کے لیے جا سکتا ہے تو اگر آپ نے سعودیہ کا ویزا لیا ہوا ہے یا آپ نے کسی اجنڈ کے ثروح اپلائی کیا ہے اجنڈ نے آپ کو ویزا دے دیا ہے تو آپ اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ میرا ویزا بالکل ٹرسٹڈ ہے میرا ویزا ایکٹیو بھی ہے یا نہیں ایکٹیو جا اجنڈ نے میرے ساتھ جھوٹ بولا یا آپ نے ویزا لیا ہے کیونکہ ایک سال کا ویزا ہوتا ہے تو آپ کو کافی ٹائم گزر گیا آپ چیک کرنا چاہتے ہیں میرا ویزا ایکٹیو ہے ختم تو نہیں ہو گیا ہے تو آپ آن لائن اس کو چیک کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو ایسی کے لیے ریلیٹڈ ہے کہ آپ کیسے آن لائن اپنا ویزا چیک کر سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ کیسے آپ اپنا آن لائن ویزا سعودیہ کا چیک کر سکتے ہیں اس کا سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں چلتے ہیں گوگل کے اوپر گوگل میں ہم سب سے پہلے لکھیں گے سعودی ویزا مو ایف ای مو ایف ای سٹینڈ فار منسٹری آف آران اف ایر تو اس کو لکھیں ہم جیسے ہی سرچ کریں گے یہ ہمارے سامنے نیچے ویب سیڈ آز جائے گی www.mofa.gov.sa اس کو اوپن کرتے ہیں یہ ویب سیڈ ایک یہ طریقہ کار ہے اس کو اوپن کرتے ہیں سام ٹائم اس میں کچھ آتا ہے کہ وہ سامتنگ رانگ وہ نہیں اوپن ہوتی ہے تو اس کا دوسرا طریقہ کار بھی آپ کو اس پر ملتاتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ ویب سیڈ اول تو یہی سے اوپن ہو جائے گی آپ کے پاس اگر نہیں یہاں سے اوپن ہو رہی تو ہم چلتے ہیں اس کے نیچے جو لنک ہے یہ فیملی وزیڈ ریکویسٹ والا پہ اس کے اوپن ہم کلک کریں گے جیسے ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ ویب سیڈ کا کچھ ایسا انٹرفیس آ جائے گا تو اس میں ہم نیچے سکرول کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ services beneficiaries condition and requirement جو نیچے آپ کو دوسرے نمبر پہ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ لنک ہے اس لنک کو ہم اوپن کر کے اس پیج کے اوپر ہمارے required پیج کے اوپر جا سکتے ہیں جیسے ہم نے اس کو اوپن کیا ہے دیکھیں ہمارے سامنے یہ queries آگئی ہے اس queries کے مددل کے ہم اپنا application چیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ inquiry type کیسے آپ سرچ کانا چاہتے ہیں آپ application number سے سرچ کانا چاہتے ہیں visa document number سے سرچ کانا چاہتے ہیں یا visa application number سے سرچ کانا چاہتے ہیں ہمیں visa application number ہمارے پاس ہے ہم اس سے زرج کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ ویزا اپلیکیشن نمبر رکھتے ہیں تو نیچے خود با خودی اپلیکیشن نمبر ہم یہاں پہ ہم لکھیں گے اپنا اور اس کے بعد پاسپورڈ نمبر لکھیں گے پاسپورڈ نمبر لکھنے کے بعد نیچے ایک کیپچا ہے اس کو ہم نمبر ہم یہاں پہ سالو کر دیتے ہیں لکھتے ہیں اور سرج کے اوپر کلک کر دیتے ہیں جیسے ہی سرج کے اوپر ہم کلک کریں گے تو جناب ہمارا جو ویزا ہے اس کا سٹیٹس نکل کے ہمارے سامنے آ جائے گا یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ویزے کی کتنی دن کا واقع ہے ہمارا ویزا ایکٹیو ہے یا نہیں ایکٹیو سارا ڈیٹا آپ کے سامنے آ جائے گا یہ احسان سا طریقہ کاری ٹریول کرنے سے پہلے کسی بھی صورتحال سے بچنے کے لیے آپ کو پتاؤ کہ آپ کا ویزا ایکٹیو ہے یا نہیں ایکٹیو آپ ایزیلی یہاں سے اپنا ویزا چیک کر سکتے ہیں یہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے آپ کو گھر بیٹے پتا چل جاتا ہے کہ آپ کا ویزا ایکٹیو ہے یا آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو چکا ہے یا کیا طریقہ کار ہے جو اجیٹ نے آپ کو ویزا دیا ہے وہ ایکٹیو بھی ہے یا اس کے اوپرہ ٹریول کر سکتے ہیں کہ یہ ایسی آپ کو بنا کر تو نہیں دے دیا ہے اس کے ذریعے سے آپ ٹینشن فری یہاں سے ٹریول کر سکتے ہیں امیدہ آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمیں سپورٹ کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہے تھانک یو فور واشنگ اللہ حافظ